انسان جب قبر خودوانے لگتا ہے تو جو فرشتے دونوں بازو اوپر ہے کیا وہ دور چلے جاتے ہیں؟ خودنے والوں کے؟ یہ سوال صحیح ہے؟ آپ خودنے والوں کے پوچھ رہے ہوں گے انسان جب قبر خودوانے لگتا ہے؟ اب مطلب ہے اظیر اپنی دنی خود رہا ہوگا؟ نہیں کسی کی خود رہا ہے تو اس کی فرشتے سائٹ پر ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی خام کرتے ہیں جس جائے نماز پر ایک مرتبہ امام جماعت کراتے ہیں اس پر دوبارہ جماعت کروائی جا سکتی ہے؟ کیوں ہی کروائی پچاس جماعتیں کروائیں؟ سعودی عرب میں اگر آپ چلے جائے نا وہ تو امام ابھی بیٹھا بچارہ تسبیحات کر رہا تھا نا لیڈ لوگ آنے نا وہ امام نوٹھان دے نا سیدھا آگے اٹھ میں جماعت کرانی ہے اچھا اس پر ویسے میں نے پرسنلی ایک دفعہ بڑے پڑھتے ہیں اب وہ گلے پڑھنے ایک ہی نہیں اصل بھی ہے وہ بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص جب کسی کو ملنے جائے اس کی جازت کے بغیر اس کے مسلحے پہ کھڑا نہ ہو یعنی جا کے وہ امامت نہ کروانا شروع کرتے ہیں اس کا یہ والا مطلب پھر بھی نہیں بنتا یعنی میں گئوں کسی کے پاس میں مان وہاں پہ امام مسجد صاحب بیٹے بضوح کر رہے ہیں میں جا کے مسلحے پہ چڑھ کے امامت کروا دوں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا وہ اس سے شاید کہتے ہوں تو جب وہ اپنی پڑھا کے فارغ ہو چکے ہیں تو اللہ نے بند ہے تو آڑی تو تیرے مقتدین نہیں انہیں چھنے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے مجلس نمبر دس میں بتایا کہ سعیدہ فاطمہ تزارہ السلام علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا جبکہ سعیدہ اسمہ السلام علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھی حالانکہ وہ مولا علیہ وآلہ وسلم کے لئے غیر محرم تھی وزاعت فرمائیں وزاعت فرمانے کے لئے میرے بھائی پہلی بات یہ کہ آپ کیمرے اور ویب کیم لگا کے بیٹھ جائے کریں مسئلہ ایک کیٹسٹروفی کنڈیشن ہے اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو جب غسل دینا تھا تو ایک سینئر خاتون چاہیے تھی ظاہر ہے اسمہ بنت ابھی بکر کو انوال کیا گیا لیکن اس میں کہیں نہیں آتا کہ مولا علی اور ان کا کوئی بہت کوئی انٹریکشن ہو گیا یا یہ ہو گیا کچھ معاملات میں انہوں نے کوئی ہیلپ آؤٹ کر دیا ہوگا اب اتنی نیٹی گیٹس میں تو آج ہم بیٹھ کے ڈیسین نہیں کر سکتے نا کہ اس وقت سیچویشن کیا تھی آچھا جی آپ کوئی اس میں بوچھیں انہوں نے اس وقت پردہ کیا ہوا تھا نہیں کیا ہوگا جگینن کیا ہوگا آپ کی عورتیں اگر کرتی ہیں تو انہوں نے بھی کیا ہوگا اس طرح کی نیٹی گیٹس میں نہیں پڑھنا چاہیے بس صرف اس سے میں نے یہ چیز ثابت کی تھی کہ سیدن علی نے سیدہ فاطمہ کو غسل دیا ہے اگر اس میں سے آپ اس طرح کی باریکیاں نکالنا شروع کر رہے ہیں تو اس قسم کے وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبیل اسلام دو انگلیاں جمع کر کے فرمایا کرتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں تو ایک بندہ سوال کیا ہو کڑی ہیں دو حسن تو میں نے اس کو کہا میرے بھائی وہ دو انگلیاں کا مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد قیامت آئے گی کوئی نبی نہیں آئے گا یعنی میں قربے قیامت میں بھیجا گیا ہوں اور آپ کو باتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبیل اسلام کی بیست بھی ہے ظاہر ہے ہزاروں سال سے انسانیت ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے تو آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ انگلیاں دو کون سی ہیں آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ میں اور قیامت ساتھ بیجے کریں اتنی نیٹی گٹیز میں نہ پڑ جائے کریں اچھا ایک آگے جی آپ حدیث بھی فیٹ کر دی کہ قیامت کے قریب علماء کے تعداد کام ہو جائے کہ لوگ جولہ کو اپنا امام بنا لیں گے وہ پھر اپنی مرضی سے لوگوں کو مسئلے بتائیں کہ خود بھی گمرا ہوں گے دوسروں کو کریں گے انہیں کہا جی علماء مار گئے ہیں انہیں مارو پھر میرا اس کے اوپر ایک کلپ آ چکا ہے انجینئر محمد علی مرزا خارجی اس میں میں نے مولا علی علیہ السلام سے جو حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں نا قرآن کسرت سے پڑھیں گے اور وہ ہلک سینی نیچے اترے گا اور میرے پر فٹ کر رہے ہیں میں نے ایک ایک بات کا جواب دی ہے اور اس میں میں نے کہا تھا کہ مسئلہ صرف انجینئر صاحب کا نہیں ہے ان کو کہ انجینئر صاحب کو تو کریں سیڈ پر آپ کے جو علماء زندہ ہیں کیا ایک فرقے والے دوسرے علماء کو ماننے کے لیے تیار ہیں تو یہ سوال آپ کا غلط ہے آپ کے ہمارے فرقے کے علماء مر چکے ہیں یہ نا کہ علماء مر چکے ہیں کیونکہ بریلوی دیوبندیوں کے علماء کو نہیں مانتے یہ بخاری کے عدیث اس طرح ہے نبی الاسلام نے فرمایا قربے قیامت میں اللہ تعالی علماء کے سینوں سے علم کو نہیں نکالے گا بلکہ علمائی کو اٹھا لے گا پیچھے جہلا ہوں گے جو اپنی مرضی سے فتوے دیں گے بغیر علم کے تو سار انجینئر صاحب تو سارے علم کے ساتھ فتوے دے رہے ہیں آپ تو بزرگ فرماتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں بخاری میں عدیث ہے امبار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امبار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزہ کی طرف بلائے گی تو یہ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں انجینئر صاحب آپ لوگ بغیر علم کے بات کرتے ہو تو الحمدللہ بھی علماء زندہ ہیں ٹھیک ہے نا جی اور وہ لوگوں کو صحیح بات بتا رہے ہیں علماء کوئی نہیں مرے ہیں تو وہ علماء پھر دوسرے معنوں میں بھی ہمیں ہی فٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ مانتے ہیں کہ ہم جیسے جولہا اس لیے آگے کہ علماء مر گئے ہیں تو جن علماء کو آپ چندے دے رہے ہیں ان کو اپنے سر پر بٹھایا ہے تو آپ ان کو ان علماء ماننے سے انکار کر دیں ان کو تو ہی مر گئے ہو ٹھیک ہے نا علمی موت بیسے ہوگی یہ صحیح کہہ رہے ہیں علمی طور سے تمہار چکے ہیں شیخ زبیر علی